ایم آئی ایم بی جے پی کی پارٹی ہے مولانا وہ مولانا یہ علمہ یہ علمہ یہ علمہ یہ مولانا ان لوگ میں بڑھ گیا ہے اور ان کا کوئی رہنمہ نہیں ہے ارے نبی نے بولی مولانا کو گالی دے رہا ہے بیٹھ کر کے ملے کیا زمانہ استعمال کر رہا ہے بھئی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی لڑکیوں کے ساتھ میں شوٹنگ کر رہے ہیں بغیرت آدمی یہ بتائیں گے کہ رہنمائی قوم کی یہ کریں گے رہنمائی سیاست کی بھوک بھی بڑی عجیب ہوتی ہے سکرین پر دیکھ رہا ہے آپ مشہور آدمی کافی فیمس آدمی ہے جی اجاز خان صاحب ہیں یہ ممبئی کے رہنے والے ایکٹر ہیں یہ ہاں کافی مشہور آدمی ہے ایکٹر ہیں انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا اصددین اویسی صاحب سے اصددین اویسی صاحب سے ان کی پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے یہ اویسی صاحب نے ان کی پارٹی نے انکار کر دیا ٹکٹ دینے سے پتہ نہیں کیوں کہ یہ آگا ٹکٹ دینے سے انکار کیوں منا کر دیا یہ تو وہ ہی جانتے ہوں گے بہرحال یہ تو وہ ہی جانتے ہوں گے کیوں منا کر دیا کوئی انکار کر دیا ٹکٹ دینے سے ان کو لیکن جب ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا اصددین اویسی صاحب نے ان کی پارٹی نے تو یہ اس طرح سے اول جلول اناب شناب بات کرنے پر اتر گئے جس طرح سے کسی کا دماغ خراب نہیں ہو جاتا نا جیسے کوئی سٹے آ جاتا نا کچھ بھی بولنے لگتا جو من میں آتا جو زبان پر آتا وہ بچارہ بولنے لگتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جاتا جو سٹے آ جاتا بچارہ اس طرح سے بات کرنے لگے میری آپ سے گزاری سن کر کے جائیں میری بات کو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اس پر میں کچھ تفسرہ کروں گا کچھ گفتگو کروں گا چند بات ہی کروں گا میں آپ سے آپ سن کر کے جائیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں بڑا مزہ آنے والا انشاءاللہ آپ نے اپنی رائے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتا کر کے جاننا میری بات سن لینا سن لینا میری بات کو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جو یہ بول رہے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جاز خان صاحب ممبئی والے ایکٹر صاحب تو ان کی باتیں سن لیں اس کے بعد میں تفسرہ کروں گا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ سن کر کے جائیں میری بات کو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں ایم ایم بی جے پی کی پارٹی ہے اچھا آپ بھی ایسا کہتے ہیں ایم ایم بی جے پی کی پارٹی ہے سنیں آپ یہ یہ بہت بڑی حلیل دے رہا ہے اگر یہ بی جے پی کی پارٹی نہیں ہو جی تو یہ کب سے مجھے ٹھکٹ دے 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 اگر ان کی لڑائے مسلمانوں کے لیے ہی ہے تو اجاز خان تو مسلمانوں کے لیے کب سے لڑ رہا ہے تو یہ دونوں بھائی مجھے لیے کیوں نہیں ان کے پاس کوئی ایک بھی مسلمان جو کہیں پہ آواز اٹھا رہا ہے ان کو یہ لوگ نہیں لیتے کیوں معلوم ہے اچھا یہ دونوں بھائی پہ کوئی کیس بھی نہیں ہوتے یہ دونوں بھائی کے گھر ایڈی کبھی نہیں گئی یہ دونوں بھائی اتنے بھاسن دیتے ہیں ان پہ کبھی کیس دیتے ہیں تو یہ میرے لئے تو آواز اٹھاتے ہی اٹھاتے اگر یہ لوگ مسلمان کے حمدرد ہوتے تو جس جگہ سے مسلمان کانڈیڈیٹ کھڑا ہو وہاں پہ یہ مسلمان کو کھڑا نہیں کرتے ان کو بولو اگر یہ واقع میں بیجے پی کی پاتے نہیں ہے اجاز خان کو ٹکٹ دے وان سائیڈ دیتوں گا میں تم کو تو سیٹ چھئیے نا لڑنے والے لوگ چھئیے نا اور مسلم چھئیے دو مجھے سیٹ یہ نہیں دیں گے دونوں بھائی یہ کہتے تو سب لوگیں مگر آپ اس کو لے کر بہت ارے کنفرم بتا رہا ہوں میں اور میں ان دونوں سے ڈرتا تھوڑی آپ تو ڈرتے تو خیر کسی سے بھی نہیں ہے اللہ کے سوا میں ان کے جو پرماتما ہے نرندر موڈی جی ان سے نہیں ڈرتا ہوں تو یہ دونوں تو ان کی لوگیں تو اسی لئے آپ ہی رڑائی اکیلے کب تک ڈرتے نہیں نرندر موڈی کے خلاف کوئی بھی بولتا اس پہ کیس اس پہ یہ وہ جیل جا رہا ہے مولانا عجری اتتہ بول دیئے تو جیل وہ اتتہ بول دیئے تو مسلمان بنا دیئے تو ان کو سجائے موت یہ دونوں بھائی کا کبھی کچھ نہیں ہو رہا ہے مولانا دنکہ یہ وہ یہ مولانا وہ مولانا یہ علمہ یہ علمہ یہ علمہ یہ ٹولمہ یہ مولمہ ان لوگ میں بڑھ گیا ہے اور ان کا کوئی رہنمہ نہیں ہے نبی نے بولا وہ کرو رہے کونسے علمہ کونسے یہ صدر کونسے وقف بوڑ والے کونسے یہ چوتی ہے سب ان لوگ بولے گے ابھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے چھوٹی ہو گھر سے نکلو گے تو ہوگا ابھی تو ہماری بہنوں کے عجاب کھیچے جا رہے بعد میں گھر میں کچھ کے کھیچیں گے دندو پھر میں مستنل ہو جاتا ہوں میرے کو نا جائل آدمی برکل سنیں بھئی جو بات آپ نے بولی ہے وہ دل سے ہے وہ کوئی اس میں کوئی بنابتی نہیں ہے اور حقیقت میں اور ہندو بھائی چھپے میری ماں کے قسم اگر میری کوئی ہندو بہن کا گھنگٹ کھیچا جائے گا ایجاز کن نا چاہے وہ کوئی بھی مسلمان رہے ہوئے کوئی بھی ملہ رہے ہوئے اس کی ماں کی ہاتھ میں ماروں گا اس کو پہلے بولوں گا گانڈو یہ میری بہن ہے اس کے گھنگٹ پہ تنہیں ہاتھ کشے ڈالا اور تم لوگ ہماری بہنوں کے اجاب کیچے جارے تو تم لوگ کو مجا آ رہی ہے آرہے تھوڑے تھوڑے تم لوگ پہ پھر بولتے ہندو مسلم ہندو مسلم آبے اس پہ تو پورا دیچ چلا رہے تم لوگ پورا ورلڈ چل رہا ہے کھالی اسلام کو بتنام کرنے کے لیے اور میں آپ کی اس بات سے اس لیے سہمت میں نے خود آپ کے آفس میں دیکھا کہ بہت سارے لڑکے نون مسلم ہندو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں سورج ہے اور دو چار لڑکے بہت سارے لڑکے دے دیں گے کیا ان لوگ بڑا آپ نے کبھی پارشالیٹی نہیں میں نہیں کرتا ہوں میرے میرے اسلام میں یہ نہیں لکھا ہے رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے میرے میں یہ نہیں ہے میرے ساتھ میرے لیے سب سے پہلے ان لوگ گولی کھا لیں گے وہ ایسے لوگ ہیں وہ اصلی ہندو ہے سب سے پہلے اجاز بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تکٹ مانگ نے گئے اسدسدین ویسی صاحب سے تو اس وقت تو نہیں دیکھئی آپ کو بیٹھیم جس وقت تکٹ مانگا تھا آپ نے اسدسدین ویسی صاحب سے ان کی پارٹی سے جب آپ نے مانگا تو اس وقت میں بی جے پی کی بیٹھیم نہیں دیکھی گیا وہ پارٹی لیکن جب آپ کو انکار کر دیا تکٹ دینے سے جب منع کر دیا تب ہی بیٹھیم بن گئی تب وہ بیٹھیم ہو گئی تکٹ جب مانگ رہتے ہے تب بی ٹیم نہیں تھی گیا سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جیتنا بڑا الزام لگا رہے ہو تو اس وقت نہیں دکھاتا آپ کو کہ یہ بی ٹیم ہے جب ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تب بی ٹیم ہو گئی اور رہا معاملہ ہندو مسلم کا کہ کسی بھی پہن کا گھنگوٹ کھینچا تو ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دالوں گا یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا ہوتو رہا ہے سب ہندوستان میں دیکھتے رہے آنکھوں سے سب کچھ ہوتا رہا ہے کہا نکل کے آ رہا ہے کیوں میدان میں نہیں آ رہا ہے ابھی تک تو کچھ رہے ہیں روز آنا آج دن اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں بنگال میں تو دیکھیں نہیں نظر تو کہیں نہیں آ رہے ہیں آپ بنگال میں بھی نظر نہیں آئے ابھی چند دن پہلے اس طرح کے معاملے کئی سارے ہو گئے ابھی حضور کی شان میں گستاخی بھی ہو گئے سب کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے آج دن یہ ہوتا رہتا ہے یہ اندوستان ہے یہ لیکن نظر تو کہیں نہیں آ رہا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے بھونک رہے ہیں آپ کیا بات بڑی زور زور سے چلا رہا ہے بڑی زور سے آواز نکل لئیے کر تو کچھ نہیں رہے ہیں آپ نظر تو کہیں بھی نہیں آ رہے اور ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں یہ مولانا کی طرف سے نفرت کا پیالہ کب سے پی لیا بھئی کیا موڈی جی کی امید شاہ کی چائے پی لی گیا اس چائے میں نفرت کھول کر کے پیلا دی گیا مولانا کی علماء کی طرف سے کیوں بڑی نفرت ہو گئی مولانا سے علماء سے سیاست کریے سیاست زبان سمال کر کے بات کریے ہوش میں آگر کے بات کریے کہ چھوٹی ہے کہ ملے کہ کونسی زمان استعمال کر رہا بھئی کیا زمان ہے یہ یہ بدتمیزی یہ جاہلپن کس طرح سے بات کر رہا ہے شاید اسی وعی سے ٹیکٹ نہیں دیا آسد عدنی وعی صاحب نے ان کی پارٹی نے یہ بدتمیزی کے وجہ سے اسی لئے تیرے کو ٹیکٹ نہیں ملا آسد عدن وعی صاحب نے ٹیکٹ جو دینے سے انکار کر دیا تیری بدتمیزی کے وجہ سے علماء کو گالی دے رہا ہے مولانا کو گالی دے رہا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسانیت کے گمراہی کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ علماء پر بھوگتا ہے علماء پر بھوگتا ہے اس کے بعد میں اولیاء اللہ پر بھوگتا ہے اس کے بعد میں نبیوں پر پھر اس کا معاملہ تمام ہو جاتا ہے پھر اس کا معاملہ ختم جی ہاں اس کا ایمان گیا یہ زبان کسی اکٹر کے ہو سکتی ہے یا پھر کسی پڑے لکھے انسان کی زبان ہو سکتی ہے جس لہجے میں جس زبان میں بات کر رہا ہے علماء کو گالی دے رہا ہے چوتیے ملے کیا کیا زبان استعمال کر رہا ہے کہ بدتمیز جاہل آدمی بی ٹیم بی جی بی کی بی ٹیم پہلے نہیں دکھا تھا بی ٹیم میں بی جی بی کی جب ٹیکٹ نکلی گیا تھا بگواز کر رہا ہے مسلمانوں کو علماء کو گالی دے رہا ہے بیٹھ کر کے ملے کیا زمان استعمال کر رہا ہے بھئی تمہیں سے اپنے سیاست کریے کچھ بھی کریے آپ ایکٹنگ کریے کچھ کریے بے غیرتی کریے یہ رحمہ ملہ نظامت مصطفیٰ چلانے کا تو یہ وارثین ہے الحمدللہ وارثین انبیاء ہیں یہ علماء تمہارا جیسے بے غیرتی ہے تمہارا جیسے ایکٹر نہیں چلائیں گے نظامت مصطفیٰ کو یہ وارثین انبیاء ہیں جو نظامت مصطفیٰ کو چلا رہے ہیں الحمدللہ کیا بات کر رہا ہے بے غیرت آدمی کس طرح بتتمیزی سے بول رہا ہے بے غیرت آدمی نظامت مصطفیٰ کو چلانے والے تم جیسے بے غیرت ایکٹر نہیں ہیں نظامت مصطفیٰ کو چلانے والے اور الحمدللہ وارثین انبیاء ہیں علماء ہیں اس لئے ہوش میں آکر بات کریے سیاست کریے سیاست کرنا ہے سیاست کریے لیکن ہوش میں آکر بات کریے کس کو کس زبان میں بات کر رہے ہو کس کو کیا بول رہے ہو تمیز سے بات کری تمیز سے لہجے میں خوب جانتے ہو کہ ہندو مسلم جب اتنا ہیرو بننے کا شوق ہے کہ ہندو مسلم ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں ارے سب ہو تو رہا ہے بے قصر مسلمان جانے کتنے جیلوں میں قید پڑھے تو ہیں جنہوں نے عوضہ حق بلند کی سلمان آدھری صاحب کو دیکھا نہیں کہاں نکل کے آرہا ہے آئے نکل کے سامنے میدان میں آؤ نا دیکھو نا کتنے بے قصر مسلمان جیلوں میں پڑھے ہوئے ہیں کہ مولانا آیا مولانا زیادہ ہیں پڑھے ہوئے ہیں تمہارا جیسے نہیں ہے کوئی بھی اتنے مولانا زیادہ ہیں جیلوں کے اندر مولانا قمر غنی عثمانی سلمان آدھری پکواس کر رہے ہیں جو کرنا ہے کریے سیاست کرنا ہے کریے علماء پر مت بھوکنا علماء پر بھوکنے کے لئے چلے بدتمیز آدمی بے غیرت آدمی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی لڑکیوں کے ساتھ میں شوٹنگ کر رہے ہیں بے غیرت آدمی یہ بتائیں گے کہ رہنمائی قوم کی یہ کریں گے رہنمائی بڑے آئے قوم کی رہنمائی کرنے والے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جانرمال کی حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہمیں پنجگانہ صحیح نمازی عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آقا کے صدقے میں میری دعاوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ